موسیقی اسلام علیکم ویڈرز میرا نام عرسلان زائد خان ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی آج ایک تھیری سوشل کنسٹرکٹیوزم پہ آپ سے بات کروں گا اور ہم سوشل کنسٹرکٹیوزم کو اس کے اور ریالیزم کے درمیان ڈیفرنس کو بھی سٹڈی کریں گے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پر یہ دو تھیریز ایک دوسرے کو کانٹرڈک کرتی ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم ایک پوسٹ پوزیٹیوزت تھیری ہے اس سے پہلے کچھ پوزیٹیوزت تھیریز آئیں جن پہ میرے لیکچر موجود ہیں جن میں ریالیزم لیبرالیزم نیو لیبرالیزم نیو لیبرالیزم ڈامینٹنگ تھیریز ہیں ان تھیریز کا مانمہ یہ تھا کہ دنیا ایک آپجیکٹف ریالیٹی ہے دنیا کوئی خاص نظریہ سے دیکھنا چاہیے دنیا کوئی خاص لین چاہیے ریالیزم کہتی ہے کہ دنیا میں جو سٹیٹس ہیں ان کی نیچر سیلفش ہے اور دنیا میں جو سٹیٹس ہیں وہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اس لیے ریاستیں جبکہ وہ major stakeholders ہیں اور ان کی nature selfish ہے تو وہ ایک دوسرے سے آپس میں competition کے اندر ہیں اور دنیا ایک competitive world ہے liberalism کہتی ہے کہ نہیں دنیا میں تو cooperation بھی ہوتی ہے دنیا میں states آپس میں cooperate کرتی ہیں اگر آپ نے دنیا میں امن create کرنا ہے تو cooperation ہونی چاہیے neoralism کہتی ہے کہ دنیا ایک anarchic world ہے اس anarchic world میں survival کے لیے ضروری ہے کہ state کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے اور state پھر اپنی مدد آپ کرتی ہے اور neoliberalism کہتی ہے کہ دنیا ایک complex world ہے یہاں پر نہ صرف ریاستوں کو آپس میں cooperate کرنا چاہیے بلکہ non-state actors کو بھی آپس میں cooperate کرتے ہوئے دنیا میں امن create کرنا چاہیے تو realism, neoralism, liberalism, neoliberalism نے دنیا میں امن create کرنے کے لیے دنیا کو peacefully چلانے کے لیے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا جنہیں ہم objective realities کہتے ہیں social constructivism ایک post-positivist theory ہے جو contradict کرتی ہے ان تمام theories کو یہ theory باقی تمام theories کو side پہ کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دنیا ایک objective reality نہیں ہے دنیا کو آپ کسی ایک نظریہ سے نہیں دیکھ سکتے دنیا ایک subjective چیز ہے دنیا ایک subjective reality ہے اگر آپ نے دنیا کو study کرنا ہے international system کو study کرنا ہے تو آپ کو multiple perspectives اس کو study کرنا پڑے گا آپ کسی ایک specific lens سے اس کو نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھنا چاہیے اور دنیا دراصل socially constructed ہے یہ کوئی objective reality نہیں ہے ایک انسان کسی بھی event کو اپنے نظریہ سے اپنے دماغ سے سوچے گا اور وہ دماغ سے سوچ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو problem ہے وہ socially constructed ہے تو اسی لیے اس theory کو social constructivism کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی developments ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے دماغ میں socially constructed ہے ریاستوں کے دماغ میں ریاستوں کی perception بنی ہوئی ہے اس کی مثال سمپل میں آپ کو دیتا ہوں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو اپنا rival consider کرتے ہیں شروع سے traditional rivalry دونوں ممالک میں انڈیا اگر ایک nuclear weapon بنائے گا تو پاکستان اس کو ایک خطرہ consider کرے گا اور دوسری طرف چائنہ پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست ہے چائنہ وہی nuclear weapon بنائے گا تو پاکستان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا یا پاکستان کو کسی قسم کا اس سے threat جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا reasons کیا ہیں جبکہ چائنہ اور انڈیا تو دونوں ممالک ہیں reasons یہ ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے stakeholders نے اپنے دماغ میں یہ construct کیا ہوا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا جو بھی military development کرے گا وہ ہمارے خلاف ہوں گی انڈیا ہمارے خلاف کو استعمال کر سکتا ہے جبکہ چائنہ ہمارا دوست ہے ان سے ہمیں کوئی threat نہیں ہے اور چائنہ کی nuclear capabilities ہمارے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی یہ وہ construction ہے یہ وہ idea ہے جو پاکستان نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے this is social constructivism کہ آپ دنیا کو اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی reality بہت subjective ہے this is the concept of social constructivism اور اس میں Alexander ونٹ اور Nicholas ان کا ایک بہت بڑا contribution ہے اس theory کو دنیا کے سامنے رکھنے میں یہ theory کس طرح سے realism کی theory سے differentiate کرتی ہے contradict کرتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ realism بات کرتی ہے security dilemma کی security dilemma کیا ہے security dilemma یہ ہے کہ ایک ملک اس کو دوسرے ملک سے خطرہ ہے ایک ملک اپنی nuclear capabilities کو military capabilities کو enhance کر رہا ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ مجھے میرے دشمن سے خطرہ ہے اسے کہتے ہیں security dilemma جب ایک ملک کے لیے مختلف security threats کھڑے ہوں اس ملک کو اپنے دشمن ملک سے خطرہ ہو اس کو security dilemma کہتے ہیں social constructivism کہتی ہے کہ یہ جو security dilemma ہے یہ دراصل کوئی objective reality ملک کے جو stakeholders ہیں یا ایک ملک ہے اس کی perception ہے یا ایک شخص ہے اس کے دماغ کی construct کی ہوئی چیز ہے اس سے پہلے میں اس کی مثال بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ اگر پاکستان کو انڈیا کی کسی بھی military یا nuclear development سے خطرہ ہوگا تو realism کہے گی کہ یہ security dilemma ہے social constructivism کہے گی کہ یہ پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی perception ہے بائسنس ہے construction ہے جو اس نے انڈیا کے خلاف بنائی ہے تو security dilemma کے concept پہ اس طرح سے social constructivism اور realism آپس میں contradict کرتے ہیں اسی طرح سے neorealism کہتی ہے کہ دنیا ایک anarchic world ہے دنیا میں اینارکی ہے دنیا میں افراطفری ہے دنیا میں ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کیلئے کوئی طاقت موجود نہیں ہے اسی لئے ریاستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مدد آپ کریں اور وہ اس اینارکی ورلڈ میں survive کریں social constructivism کہتی ہے again کہ یہ جو اینارکی ہے اس کی کوئی objective reality نہیں ہے یہ ایک بڑی مشہور terminology ہے یہ ایک quotation ہے جو social constructivism میں آتی ہے کہ اینارکی تو ریاستیں اپنے دماغ سے سوچ کے بناتی ہیں ایک ملک ہے وہ دیکھے گا کہ دنیا کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا دنیا میں دوسرا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس سے ہمیں threat ہے تو اس ملک لگے گا کہ دنیا ایک اینارکی ورڈ ہے تو اینارکی کی again کوئی robust again کوئی concrete definition موجود نہیں ہے یہ socially constructed ہے اور اسی طرح سے realism کا ایک بہت important element balance of power جس میں realism کہتی ہے کہ دنیا میں اگر اپنے امن create کرنا ہے تو اپنی military capabilities کو enhance کریں گا تو دوسرا ملک اسے ڈرے گا ہر ملک ایک دوسرے سے ڈرے گے اور ہر ملک کے درمیان balance of power maintain ہو جائے گا automatically مثلا ایک ملک A ہے ایک ملک B ہے اور ایک ملک C ہے جب تینوں ممالک اپنی military capabilities کو enhance کریں گے تو ان تینوں کے درمیان ایک balance maintain ہو جائے گا اور یہ تینوں ممالک آپس میں لڑیں گے نہیں ایک دوسرے سے ڈرھتے ہوئے تو realism کہتی ہے کہ یہ جو balance of power ہے یہ automatic phenomenon ہے یہ automatically ملکوں کے درمیان جو ہے وہ بن جاتا ہے shape ہو جاتا ہے جب تاکہ وہ دنیا کا نظام peacefully چلا سکیں چاہے وہ nepolenic wars کے بعد اگر congress of viana آپ نے پڑھی ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں concert of yorop پڑھی ہے جس میں 6-7 ممالک نے مل کر ایک international system بنایا تھا اور ان کے درمیان balance of power maintain ہو گیا تھا وہ intentional balance of power وہ automatic نہیں تھا وہ socially constructed تھا تو balance of power کو اس طرح سے social constructivism differentiate کرتی ہے realism سے اور realism اور liberalism war کے بارے میں بھی کچھ کہتی ہے realism کہتی ہے کہ war تو ایک ناغزیر چیز ہے war تو دنیا میں ہوتی رہیں گی جنگیں ہوتی رہیں گی اور جنگیں ایک objective reality ہیں social constructivism کہتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں گی اور جنگ ایک reality ہے لیکن اس جنگ کو regulate کرنے کے لیے آپ اپنی thoughts اپنی social construction سے کچھ قوانین بنا سکتے ہیں جن سے آپ ان جنگوں کو روک سکتے ہیں یا ان جنگوں کے disastrous consequences کو آپ mitigate کر سکتے ہیں جس میں social constructivism کہتی ہے کہ آپ یون کے جو declaration of human rights ہیں آپ ان کی مثال لے لیں جب آپ آپ سلام کے بنائے ہوئے قوانین کی مثال لے لیں جب آپ سلام نے جنگوں کے قوانین بنائے بوڑوں کو نہ مارا جائے عورتوں کو نہ مارا جائے بچوں کو نہ مارا جائے فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے سفیروں کے قتل کرنے سے ڈپلومیٹس کو نہ مارا جائے تو جنگوں کے آج سے 1400 سال پہلے آپ نے جو قوانین دے دی وہ کیا تھے وہ اس سوسائیٹی کو سٹڈی کر کے socially constructed ایک جو قوانین کا ایک مجموعہ تھا جس کا مقصد تھا کہ جنگوں کو کس طرح سے mitigate کیا جائے تو war ایک ultimate اور objective reality ہے یہ realism کا ماننا ہے social constructivism کہتی ہے کہ war کو آپ socially constructed کچھ جو ہے چیزوں کے تحت آپ اس کو mitigate کر سکتے ہیں کچھ factors کے through کچھ قوانین کے through کچھ war کی norms کے through societal norms کے through آپ mitigate کر سکتے ہیں تو یہ basic difference ہے realism اور social constructivism میں اور آخر میں اگر ہم دونوں theories کی nature کو دیکھیں تو realism یا neorealism یہ positivist theories ہیں اور جو social constructivism ہے یہ post positive theory ہے یہ دنیا کو subjective طریقے سے دیکھتی ہے اور realism اور neorealism دنیا کو objective طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ basic difference ہے جس پہ غالباً 2019 میں یا 20 میں css میں سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ basic difference کیا ہے neorealism یا realism میں اور social constructivism i hope آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ helpful ثابت ہوئی ہوگی میں انشاءاللہ next پھر کسی important topic کے اوپر آئی آر کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ